اسلام علیکم معزز خوادین و عزاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کے کیس کی ایٹی سی کورٹ سرگودہ میں دونوں کو پیش کیا گیا اور وہاں کی کیا اپ ڈیٹ ہے اب وہ کس جگہ پر موجود ہیں ان پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس مقدمے میں ان کی زمانت کب تک ممکن ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشہ بی بی کو لے کر کہ جن کی طرف سے آج عدالت میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ان کی ترجمان ہیں مشال یوسف زی ان پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے میں رکھوں گا آپ کو واضح ہو جائے گا اور آخر میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو خط دیا گیا ہے جو دھمکی دی گئی ہے اور جو دھمکی دی گئی ہے اس میں سکل بناوے اور بونز کروس میں بونز ہیں جو کہ مشہور زمانہ ایک طریقہ کار ہے جس طرح وارننگ کا سائن کہہ لیں اور اس میں سیدھی سیدھی دھمکی ہے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو دی گئی ہے یہ دھمکی کس کی طرف سے دی گئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا سب سے پہلے سرم جعوید اور علیہ حمزہ سرم جعوید ایسی لڑکی ہے کہ جس کا اتنا ڈر خوف ہے اتنی سہمی بھی ہے نون لیگ اور خاص طور پر مرین نواز صاحبہ کہ اس کو ہر لیول پر روکنے کی کوشش کی جاری ہے مطلب دس ماہ ہو چکے ہیں ان کو جیل میں بند ہوئے ہوئے آتے ہیں پیشیوں پر آتے ہیں واپس لے کر جایا جاتا ہے ان کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جھک جائیں اپنے موقف سے مڑ جائیں لیکن سنم جعوید نے بھی قسم کھائی بھی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ڈٹکے کھڑی ہوں اور مقابلہ کر رہی ہوں اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو کوئی بھی لڑکی ہو یا کوئی بھی مرد ہو اگر جیل چلا جائے تو جیل چلے جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر جا کر جیل میں رہنا ان حالات میں ایجسٹ کرنا اور پھر گھر والوں سے دور اور یہ سب کچھ تب کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا آپ بے قصور ہیں بے گناہ ہیں لیکن آپ کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایک خاتون کے ہی کہنے پر ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ پھر اور بھی زیادہ اس کا انسان کو دکھ پہنچتا ہے اور اس کا اظہار کئی مرتبہ سنم جعوید نے بھی کیا کہ مجھے مریم نواز کے کہنے پر یہ میرے ساتھ سختیاں کی جاری ہیں اور مجھے جیل میں بند رکھا گیا ہے اب سنم جعوید نے جب نومینیشن پیپرز جمع کروانے تھے الیکشنز کے لیے آٹھ فر ویر کے انتخابات کے لیے ان نومینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیا گیا پھر اس کے بعد ٹرائیبنال میں گئے وہاں سے بھی بات نہ بنی پھر آخر میں جا کے سپریم کورٹ سے بہت دیر بعد بہت دیر بعد کہ جب تک جس حلقے سے انہوں نے کنٹیسٹ کرنا تھا وہاں پر میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق کافی حد تک کیمپین چلا چکے تھے تو جب سپریم کورٹ سے جازت ملی تو اتنی دیر ہو چکی تھی وہ کیمپین چلا چکے تھے پھر یہ تیہ ہوا کہ جی سنم جعوید ابھی الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کریں گی پھر اب مرحلہ آیا سینٹ کا جب سینٹ کے مرحلے کی بات آئی تو تب بھی ان کی نومینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور پھر آخر میں ایونچولی لاہور ہائی کورٹ سے ان کے پیپرز کو ایکسپٹ کیا گیا اور سینٹ میں جب ان کی پیپرز ایکسپٹ ہوئے ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے ایکسپٹ کیا گئے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں سنم جعوید نے ابھی کلی کی بات ہے خود ہی کہا تھا کہ جی مجھ سے اتنا گھبرائے میں ہیں اور سینٹ کے الیکشنز کو لے کر گھبرائے میں ہیں کہ پتہ نہیں اگر یہ لڑکی آگئی تو کیا ہو جائے گا ویسے ایک بات تو ہے کہ اگر سنم جعوید باہر ہوتی تو جا کر وہ یقیناً ممبرانے صوبائی اسیملی پنجاب سے ملاقات کر سکتی تھی جو ایون حکومتی بینچز کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کر سکتی تھی and you never know کیونکہ secret بالٹنگ ہوتی ہے تو you never know کہ ووٹ سنم جعوید کو ڈال دیا جاتے خفیہ دریقے سے مطلب ضمیر جاگ جاتا پی ایم ایل این کے اور بیبلز پارٹی کے ایم پی ایس کا اور وہ سنم جعوید کو ووٹ دے دیتے تو اس ورح سے سنم جعوید کو زمانت ہونے کے باوجود دوبارہ سے پھر گرفتار کر لیا گیا اور یہ گرفتاری ایسی بھونڈی قسم کی گرفتاری ہے ایسا بھونڈا قسم کا کیس ہے کہ آپ کے پاس ایک لڑکی گزشتا دس ماہ سے آپ کے پاس جیل میں بند ہے قید ہیں آپ نے شناخت پریڈ کروالی آپ نے ہر طرح کا نسخہ ازما لیا آپ نے ہر طرح کا دباؤ ڈال کر دیکھ لیا دھمکا لیا سب کچھ کر لیا گھر باروں کو ماں باپ کو ڈرا دیا دھمکا دیا پھر پریشر ڈالا کہ جی بچوں سے دور ہو چھوڑ دو بھاگ جائے گا تمہارا لیڈر چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن وہ لڑکی نہیں مڑی اسی طرح سے آلیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو جس طرح سے گھر میں ان کی بیٹیوں کے سامنے ان کو اٹھا کر لے کر جایا گیا اور دس ماہ سے یہ خاتون مقابلہ کر رہی ہیں ڈٹ کر کھڑی ہیں اور الیکشنز جیل سے کنٹیسٹ کیے ہیں اور جیل سے کنٹیسٹ کرنے کے بعد فارم فورٹی فائیو کے تحت جیتی ہوئی ہیں لیکن پھر ظاہری سی بات ہے کہ ریزلٹ تبدیل کر لیا گیا اور آلیہ حمزہ صاحبہ جب ان پر بھی یہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی اپنا موقف تبدیل کریں اب یہ جو تازہ کیس ہے اس میں جج صاحب کو شرم آنی چاہیے اور ہر اس جج کو شرم آئے گی کہ جو اس طرح کے محول کا حصہ ہے جو جھک رہا ہے جو بک رہا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے محروم ہے اور اس کے قلم پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہے کابو نہیں ہے تو آج جج صاحب نے ایٹی سی کی عدالت میں سرگودہ میں ان کو پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی ان کا یعنی کہ آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کا یہ اشتعال انگیز بیان تھا اور اس بیان کی کو سن کر لوگ میاں والی نکل آئے واہ کیا بات ہے مطلب یہ اتنی بڑی موٹیویشنل سپیکر ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آلیہ حمزہ اور سنم جعوید اتنی زبرتست اتنی بہترین موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ ان کے کہہوے جملوں پر لوگ ان کی بات کو سنیں گے اور کہیں گے نکل آؤ باہر تو اس طرح تو سنم جعوید پیشلے دس ماہ سے بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے آلیہ حمزہ بھی جب پیشیوں پر آتی ہیں تو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر لوگ کیوں نہیں نکلے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیس بس ڈالنا تھا اور پھر اب جسمانی ریمانڈ مانگا گیا پولیس کی طرف سے تو تیس دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تیس دن کا تو جد صاحب نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ جو گیجٹس ہیں آلات ہیں اور جو اس طرح کی ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کو کلیکٹرنا بڑا ضروری ہے جو کہ دس ماہ سے دس ماہ سے پولیس وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکی دس ماہ تک آپ کا سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کا اس ایف آئی آر سے جو درج کی گئی اس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اس تھانے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں کہیں دور دور تک سنم جاوید کا اور آلیہ حمزہ کا ذکر نہیں تھا یہ تو ایک طریقہ کار پولیس نے رکال دی ہے اور پولیس بھی قانون کے ساتھ ایسا کھلوار کر رہی ہے کہ شاید ہی کبھی ہم نے پہلے دیکھا ہو اور بڑی آسانی سے چلاکی سے ہشیاری سے دونمری کر کے زمنیوں میں یعنی کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نام ڈال دیا جاتا ہے جی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں آپ کبھی بھی نام ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو کسی کیس میں لتارنا ہے آپ نے اس کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے تو پولیس نے کیا کرنا ہے صرف آپ سے کہنا ہے جی چار پیسے پکڑا دیں رشوت دے دیں ہم کسی بھی کیس میں ان کو تن دیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ فلان ایف آیا درج ہوئی ہے اس میں ہم نے اتنے نامعلوم افراد کا لکھا ہے بڑے رام سے ہم نے جملہ ڈال دیا جی اتنے نامعلوم افراد نامعلوم افراد میں کسی کو بھی ہم اٹھا لیں گے اور ٹھوک دیں گے ہم تو یہی تو کرتی ہے پولیس اور یہی کرتی آ رہی اور جج صاحب کو یہ نظر نہیں آیا کہ دس ماہ سے یہ دونوں جیل میں موجود ہیں جیل میں بند ہیں اور اس پر تفتیش نہیں ہو سکی ہے اور پولیس اس پر تفتیش نہیں کر سکی ہے مطلب ہمارا نظام کتنا مزید ننگا ہوگا ہمارے عدل کا کتنا مزید مزاک اڑایا جائے گا خود ججز کہتے ہیں کہ جی ان پر کس طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور بلکہ ججز خود کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تو کیا یہ انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایٹی سی کے جج نے تیس دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تو نے کہا جی چودہ دن کا جسمانی ریمانڈ آپ لے لیں اور آپ ان کو ڈسٹر جیل میں ہی رکھیں گے اور وہاں پر خاتون پولیس اہل کار کی موجودگی میں تفتیش ہوگی اگر کبھی باہر لے کر جانا پڑا تفتیش کے لیے تو آپ لے کر جا سکتے ہیں اور اس میں جو بھی طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور یہاں پر آپ صبح سورج تلو ہونے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ جیل میں جا کر آپ تفتیش کر سکتے ہیں کس بات کی تفتیش کرنی ہے آپ نے آپ کے پاس وہ تمام ویڈیو سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو جو اس وقت کی منظریں عام پر آئیں اب یہ تو ہو گیا نا کہ کل کو کہیں بھارت میں کچھ ہو جائے گا تو وہاں پر بھی کہہ دیا جائے جی مجرم یہ لڑکی ہے جی اس نے یہ ویڈیو کی تھی نا تو اس ویڈیو کا آپ ذرا مطلب نکالیں نا تو اس کی ذرا تشریح کریں آپ اور اس پر ذرا ذہن لڑائیں اور اس پر تھوڑی سے سرکپائی کریں تو آپ کو پتا چلے گئے یہ تو یہی لڑکی ہے مطلب ڈرامے بازی کی بھی حد ہوتی ہے ڈرامے بازی کی بھی حد ہوتی ہے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے لوگوں کو ان بدماشیوں سے ان پولیس کی ہنڈا غردیوں سے اور اس طرح کے نظام انصاف سے کب تک چلے گا آخر کب تک ایک نہ ایک دن تو آپ تھک جائیں گے تھک جائیں گے اور دوسری طرف یہ لڑکیاں سنم جاوید و علیہ حمزہ صاحبہ یہ تکڑی ہوتی جا رہی ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں جی سٹیٹمنٹ دے دیں عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کہا دیا نہیں آپ نے انہیں کہا دیا جی پی ٹی آئی کو چھوڑ دو انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے ان سے کہا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ پر کیچڑ اچھالو ان کے اوپر الزامات لگاؤ انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ سے کہا گیا کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ کہہ دیں کہ مریم نواز صاحبہ بہترین وزیر اعلیہ ہیں اور ہمارے صوبے کی خواہش تھی اور ہمارے صوبے کا ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا کہ جو مریم نواز صاحبہ ہماری چیف منسٹر بن گئی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں تو ایک نہ ایک دن تو بس ہو جانے ہیں آپ کی اور سنم جعوید آلیہ حمزہ آج نہیں تو کل باہر آ جائیں گے یہ چودہ دن کا ریمانڈ دیا گیا جس میں جج صاحب نے یہ لکھ دیا مربانی کر دی انہوں نے کہ جی چودہ دن کے بعد مزید آپ کو ریمانڈ کے لیے ٹائم نہیں ملے گا یہی ٹائم ہے آپ کا اور اگر آپ کے پاس آپ کے تھانے میں اس کیس کے حوالے سے یا ان واقعات کے حوالے سے کوئی اور ایف آئی آر بھی ہے جس میں یہ مطلوب ہیں تو وہ بھی آپ انہی چودہ دنوں میں کریں گے تو چودہ دن کے بعد ان کو وہ کہا جائے گا جی ڈیڈیشل ہو گئے اور ساتھ ہی پھر ان کی زمانت پلائی ہو جائے گی اور ان کی زمانت ہو جائے گی اور جب زمانت ہو جائے گی تو پھر اس پر دیکھنا ہے کہ سینٹ بھی گزر گیا قومی اسمبلی بھی گزر گئی صوبائی اسمبلی بھی گزر گئی کسی زمنی انتخاب میں بھی کنٹیسٹ یہ نہیں کر رہی خواتین پھر دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں کیا تھوڑا سا احساس کریں گے شرم کریں گے اور یہاں انہیں دیں گے یا پھر دوبارہ کسی کیس میں تن دیں گے ٹھوک دیں گے آگے بات کرتے ہیں ہم بشہ بی بی صاحبہ کی بشہ بی بی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا ہے ہارپک ڈالا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو کسی نے بتایا ہے جس کا وہ نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی یہ آپ کے کھانے میں کچھ کتھرے ہارپک ڈالے گئے ہیں جس کا اثر کچھ دن کے بعد نظر آتا ہے عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جلد اور زبان پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے آثار ہیں اور اس کے علاوہ بوشہ بی بی صاحب نے یہ کہا کہ جی کھانے میں کھانے کھانا اور جو پانی جب پیتی ہیں تو اس میں کڑواہٹ ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے میدے میں تکلیف ہے پھر اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو سینے میں تکلیف ہے یہ شکایات ہیں جن کا اظہار کیا بوشہ بی بی صاحب نے اور اس میں کچھ بھی ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشال یوسف زی صاحبہ ہیں جو بوشہ بی بی کی ترجمان ہیں ان کے بارے میں کوئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے جہاں پر خود بوشہ بی بی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں لگتا ہے انہیں زہر دیا گیا اور انہوں نے کہا میں اس کو ثابت کیسے کروں تو میں اپنی حالت ہی دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ جہاں پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے جلد پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور میدے میں بھی تکلیف ہے تو پھر یہ کس ورہ سے ہے یہ اسی ورہ سے ہی ہے اور پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شہد میں کچھ ملایا گیا ہے جبکہ مشال یوسف زی صاحبہ نے یہ ان کا ٹویٹ ہے انتیس تین کا اور یہ رات کے یعنی صبح کے تین بچ کر پینتالیس منٹ پر ان کا یہ ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ بوشہ بی بی فیزیکلی اور منٹلی طور پر مکمل صحت مند ہیں اور ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے کمرے کی کھڑکی روز دن میں ایک گھنٹے کے لیے کھولی جاتی ہے ان کے تمام کیسز میں لیڈنگ وکیل بیریسٹر سلمان سفدر صاحب ہیں اچھا جی اب آپ کہہ رہی ہیں آپ ان کی ترجمان ہیں اور آپ ان کی کیسی ترجمان ہیں کہ جب بوشہ بی بی صاحبہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کیا کیا تکلیف ہے ان کو ہارپک ملا کر زہر دیکھ کر کوشش کی گئی ہے آہستہ آہستہ سلو پویزنگ اور آہستہ آہستہ اس کا اثر آتا ہے ان کے ساتھ یہ کاروائی ڈالی گئی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ جی وہ بلکل ٹھیک ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی اور یہ بڑے احسان کی بات ہے کہ جی کھڑکی کھولتی جاتی ہے روزانہ ایک گھنٹے کے لیے ان کے کمرے کی جس طرح میں بزانا چاہ رہے ہیں کہ جی بڑا ان کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اور بڑا ان پر احسان کیا جا رہا ہے اور ان کے کمرے کی کھڑکی بھی کھولتی جاتی ہے لہٰذا ان کو بڑا آرام دے محول ملاو ہے آپ تسلی میں رہے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں تو لہٰذا مشال یوسف زی صاحبہ کو میرا خیال میں ان کے جگہ پر کسی اور کو ترجمان ہو جانا چاہیے کہ جہاں پر ایسا ترجمان ہو کہ جس کو جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پر کیا بیٹھ رہی ہے وہ کس حال میں ہیں آخر میں جی اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ جیجز کو یہ خط محصول ہوا ہے ریشما ہیں کوئی خاتون ان کی طرف سے خط محصول ہوا ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ ایجنسیز کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہے کیونکہ ایجنسیز ایسا کام نہیں کرتی ہیں کہ وہ کوئی خط بھیجیں جس میں پاوڈر ہے اور اس پر بونز کروس میں ہیں اور سکل ہے یہ کام ایجنسیز کا نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے دیکھیں کتنی ریلیف ملی ہے کون سا ایسا کیس ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئے کو یا عمران خان کو ریلیف نہیں ملی ہے تو دیکھیں اس سے بڑی ریلیف کیا ہونی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو ملی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے ملی ہے جس میں اپنے وہ کیسز میں بری ہو گئے ہیں اور اس سے بڑی ریلیف کیا ہونی ہے کہ جناب پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان آ کر ائرپورٹ پہ بائیومیٹرک ہو جاتے ہیں ان کے اس سے بڑی ریلیف کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے اور ان کو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی ان کو رہداری زمانت مل جاتی ہے تو اس سے بڑی ریلیف کیا ہو سکتی ہے یہ تو پی ٹی آئے رول گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جا جا کے جا جا کے اپنے کیسز کو لے جا جا کر جا جا کر رول گئی ہے جو اکامات بھی آرڈر ہوتے رہے ہیں وہ انتظامیاں ان پر عمل در آمد نہیں کرتی رہی ڈی سی اسلامباد جیسا پھنے خان آپ کے سامنے ہیں اسلامباد کے آئی جی جن کو بھی تبدیل کیا گیا ہے وہ ان کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں تو میری اطلاعات کے مطابق یہ جو کاروائی ڈالی گئی ہے نونلی کی طرف سے کاروائی ڈالی گئی ہے کیونکہ ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں اور اس کی اب انویسٹیگیشن ہونی ہے تو پتا چل جائے گا ریشما یہ خاتون کون ہیں ولد وقار حسین یہ خاتون کون ہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے گا بشرتے کے جو اداریں ہیں وہ صحیح سے تحقیقات کرنے ہیں میرے خیال میں اداروں کو صحیح سے تحقیقات کرنی بھی چاہیے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جیڈز کا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ الزام ہماری ایجنسیز پر آئے گا اگر تحقیقات ہو کر جو صحیح اس کے کلپریٹس ہیں وہ سامنے نہیں آتے تو الزام لوگ ایجنسیز پر لگائیں گے سو ایجنسیز کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو اس کے اصل قصوروار ہیں جو اس کے اصل مجرم ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت علانے کے پانے